نیب کی طرف سے ریکاور کیے جانے والے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ وارلیمنٹ کی پبلک اکانس کمیٹی میں شہری رحمان کا سوال کہا 821 ارب میں سے وزارت خزانہ کے پاس ساڑھے چھے ارب روپے آئے کمیٹی کے رکن نور عالم خان نے کہا نیب والے ریکاور کردہ رقم میں سے بیس فیصد حصہ رکھ لیتے ہیں کمیٹی چیئرمن نے کہا نیب نے ہاؤزنگ سوسائٹیز ڈبل شاو غیرہ سے پیسے ریکاور کیے نیب کرپشن کا پیسہ ریکاور نہیں کر سکا پاکستان دکھتین کے کپتان بابر آزم ونڈے کے بعد ٹی ٹوئنٹی میں بھی نمبر ون بیٹسمن بن گئے انگلینڈ کے ڈیویڈ ملان سے پہلی پوزیشن چھین لی فہرس میں محمد رزوان چوتھے نمبر پر برقرار مزیر آزم عمران خان سے ملاقات میں اتحادیوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اعتماد میں نہ لینے کا معاملہ اٹھا دیا ذرائع کے مطابق اہم قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا مشورہ شکوا کر دیا گزشتہ روز کی ملاقات میں اتحادیوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال طریقہ کار اور فانکشن پر تفصیلی بریفنگ کا مطالبہ کیا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے محفوظ ہونے دہی علاقوں ان کے استعمال مشینوں کی خلیداری کے خراجات اور سیکیورٹی کی ذمہ داری پر سوال پوچھ لئے وزیر آزم نے وزارت سائنس ان ٹیکنالوجی کو اتحادیوں کو تفصیلی بریفنگ کی ہدایت کر دی آندہ ہفتے تفصیلی بریفنگ کا امکان آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وزیر آزم عمران خان کو نشانے پر لے لیا کہا وفاقی وزراء کو عمران خان کی ہدایت الیکشن کمیشن پر براہ راز حملہ ہے عمران خان نے کابینہ راکین کو ہدایت کی ہے کہ وہ توہین عدالت کے مرتقب دو بزراء کی حمایت کریں عمران خان نے کیسے موقع پر الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں جب ملک داخلی اور خارجی مسائل میں گھیرا ہوا ہے دھونت سے اور حراسہ کر کے اداروں کو جھکانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تیاروں میں پچاس فیصد گنجائش کی پابندی ختم دس نویمبر سے پاکستان آنے والی پروازیں سو فیصد بھر کر پاکستان آ سکیں گی مکمل ویکسینیشن کرونا کی منفی رپورٹ دکھانا لازمی ہوگی ان سی او سی کا اعلان ایران افغانستان روس اور جرونی سمیت چھے ممالک کیٹگری بی میں شامل کوئی سفری پابندی نہیں ہوگی کرونا کی زیادہ شرح کے باعث عراق اور تھائیلنڈ سمیت دس ممالک کیٹگری سی میں رکھے گئے ہیں ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح ایک آشارہ دو سات پیسد پر آ گئی چوبس گھنٹوں میں پانچ سو اکسٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق مزید گیارہ افراد انتقال کر گئے ٹنڈو الائیار میں محکمہ ریبنی اور محکمہ صحت کی کاروائی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں گشت کے دوران گاڑیوں متسائیکلز کو روک کر مسافروں کا ویکسینیشن کارڈ چیک کیا غیر ویکسین شدہ افراد کی ایمبولنس میں ویکسینیشن کا عمل جاری اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا تعداد پندرہ ہو گئی خیبر پکتنخواہ کے محکمہ جنگلات کا ٹنبر کا کاروبار چل رہا ہے گھروں میں ڈیلیوری پہنچاتی ہے شجرکاری سے متعلق اس قسمات میں چیپ جرسس پاکستان سیکیٹری جنگلات کی غیر حاضری پر برہم ریمارکس دیئے کہ کیوں نہ سیکیٹری جنگلات خیبر پکتنخواہ کے وارن نکال دے خیبر پکتنخواہ میں مارگلہ کے پہاڑوں پر ہوتیل اور ایس ہاؤسز بن گئے ہیں درخ کات کر نیشنل پارک میں تعمیرات کی جا رہی ہیں جرسس اجازال احسن نے ریمارکس دیئے کہ بلین ٹری سونامی منصوبے کی تفصیلات مانگی تھی تاکہ دیکھا جائے درخ کاغذوں میں تو نہیں لگے ہوئے بیج پھینک کر سارا کام علیک اللہ کے حوالے کر دیا گیا پورے ملک کی طرح بیج بھی اللہ کے ہی حوالے ہیں اسلام آباد کی عدالت میں نور مقدم قاتل کیس کی سمات مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی پولیس کے ساتھ حکم پیل ملزم کمرہ عدالت میں مسلسل نازیبہ زبان استعمال کرتا رہا جیچ کا ملزم کو عدالت سے باہر لے جانے کا حکم ملزم نے پولیس اہلکار کو گریبان صفح کر دیا پولیس زبردرستی ملزم کو حوالات سے لے کر چلی گئے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے فرض میں جامع شہادت نوش کرنے والے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو قوم کا سلام شہید اہلکاروں کی بیواؤں اور بچوں کو قوم کا سلام جنہوں نے اپنے سحاق اور اپنے سرپرست قوم کی حفاظت میں اس دھرتی پر قربان کر دیے خون سے لکھی گئی پنجاب پولیس کے جوانوں کی داستان تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی گزشتہ دنوں کلدم تنظیم کے دھرنے اور احتجاجی مارچ کے دوران مختلف شہروں میں مختلف واقعات کے دوران پنجاب پولیس کے چھ اہلکار شہید ہوئے تھے آزاد کشمیر کے علاقے پر اندری میں مسافر کوچ کھائی میں جا گری حادث محمد کی تعداد ستائیس ہو گئی پانچ افراد زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ منجراری کے قریب پیش آیا کوچ میں تیس سے زیادہ مسافر سوار تھے ایف آئی ای سائبر کرائم کی کراچی سجاول و تھرپاکر میں کاربائیاں گیارہ ملزمان گرفتار ملزمان غیر قانونی طریقے سے انگوٹھوں کے نشانات لے کر موبائل سمز جاری کرتے تھے ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی ای سائبر کرائم کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سمز کے اجراع میں فرینچائز میں تائینات لوگ بھی ملوث ہیں موبائل فون کمپنی سمز کی پولیسی سخت کریں چودہ سال پہلے آجی کے دن ملک میں امرجنسی نافذ کر گیا ان کو معطل کر دیا گیا صاحب اکسٹادر جنرل پرویز مشرف نے میڈیا ہاؤسز کو باندھ اور عالی عطبیہ کے ججز کو گھروں میں قید کر دیا تھا تین نویبر کی امرجنسی کو اس وقت کی پارلیمنٹ سے منظوری نہ مل سکی بعد میں اس غیر آئینی اقدام کی پاداش میں جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درجہ اور ٹرائل کیا گیا پرویز مشرف کی خصوصی عدالت سے سزائے موت کے خلاف اپیل آج بھی سپریم کورٹ میں زیرہ التباہ گلاسکو میں موسمیاتی کانفرنس کارپ 26 جاری ہالی ووٹ ادکار لیوناڈو ڈکیپریو کی شرکت کم عمر ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبر کا جمعہ کو موسمیاتی ہرتال اور مارچ کائنا ہے گریٹا تھنبر کا کہنا ہے کہ نام نہاد لیڈرز گلاسکو میں ملاقات کر رہے ہیں نمائشی بیان بازی سے ثابت کروا رہے ہیں کہ وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تبدیلی کانفرنس کے اندر سے نہیں عوامی دباؤ سے آئے گی چین اور روس کے صدور کی محولیاتی کانفرنس میں غیر حضر پر امریکی استادر کی اکڑی تنقید کہا خود کو عالمی لیڈر کہلوانے والے محولیاتی تبدیلیوں سے متعلق کانفرنس میں شرکت سے کیسے گریز کر سکتے ہیں بیجنگ محولیاتی امور پر مزید اقدامات کے لئے تیار ہوا تو امریکہ چین کے معاملے پر نرم رویہ اختیار کر لے گا وزرعظم کے مشیر برائے محولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کی سکوٹلینڈ میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن سے بات چیت کر کے خوشی ہوئی انہوں نے گلوبل میتھین پلیچ موہدے میں پاکستان کے پہلے ایشیا ملکی حیثیت سے شمولیت پر وزرعظم امران خان کا شکریہ ادا کیا کی ٹونٹی ورلڈ کپ میں نیزلینڈ نے سکوٹلینڈ کو سولہ رنز سے ہرا دی معروف شہرہ کے کلام اور فلمی گانوں کو اپنی مدھور آواز سے یادگار بنایا جو گایا خوبصورت انداز سے گایا دھیمے سروں پر حکومت کرنے والی گائیکی کی ملکہ نیرہ نور آج اکھتر برسی ہو گئے جیو نیوز کے پروگرام جیشنک ریکٹ میں آج آدھا کارہ مریم نفیس مہمان ہوں گی پانچ سو کی دوڑ میں مریم نفیس سہر خان کو شکست دے سکیں گے یا نہیں دیکھئے پروگرام جیشنک ریکٹ آج رات گیارہ بچ کر دو منٹ پر صرف جیو نیوز اور بلگلے سہرہ ریشما کو مدہوں سے بچھڑے آٹھ برس پیپ گئے ریشما کے گائے گیت سننے والوں کی سماتوں میں آج بھی رس کھول رہے ہیں